اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس لیکچر میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایکسپشنز کی جو کلاسز ہیں ان کی ہرارکی کیا ہے ہرارکی آف ایکسپشنز کلاسز اور ہم ایک ایکزیمپل دیکھیں گے آف ایکسپشن ہینڈلنگ ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پوائنٹ آف یو سے کہ یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ اوبجیکٹ سب سے ٹاپ پہ کلاس ہے جاوہ کی تمام کلاسز ایڈ دی اینڈ وہ انہیرٹ ہو رہی ہوتی ہیں اوبجیکٹ کلاس سے اوبجیکٹ کی چائل کلاس ہے تھرویبل کی چائل کلاس ہے ایکسپشن اور ایکسپشن میں ہمارے پاس کلاس نوٹ فاؤنڈ ایکسپشن آئیو ایکسپشن اے ڈیو ٹی ایکسپشن رن ٹائم ایکسپشن اور اس طرح علاوہ اور بہت سی کلاسز ہیں اور رن ٹائم ایکسپشن کی پھر چائل کلاس ہے ارائتمیٹک ایکسپشن نل پوائنٹ ایکسپشن انڈیکس آوٹ آف باؤنڈ ایکسپشن اور اس طرح کی اور بہت سی کلاسز ہیں تو یہ ایک پوری کی پوری ایک ہرارکی ہے exception classes کی آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم نے multiple catch blocks میں نے لگائے تھے تو اس catch blocks میں میں نے ایک arithmetic exception لگایا تھا اور پھر میں نے null point exception لگا سکتا ہوں اس کے اندر اور پھر میں index out of bound exception بھی لگا سکتا ہوں اور at the end میں ایک parent class use کر دیتا ہوں اس کی exception کی تو یہ parent class ہے ان تمام exception classes کی اس لیے یہ parent class تمام قسم کی جو جتنی بھی exceptions ہیں ان کو یہ handle کر سکتی ہے اس لیے at the end جو last catch block ہے اس میں ہم یہ exception use کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایک point پہ اور بھی discuss کیا تھا کہ جو parent class کا object ہے وہ child کے addresses کو store کر سکتا ہے تو اس لیے ہم نے بات کی تھی تو یہاں پہ ہم نے hierarchy discuss کرنے کے بعد ایک اور چیز ہے جو یہاں پہ ہم discuss کرتے ہیں کہ exceptions کی types ہیں types of exceptions اور types میں ہم ایک catch exceptions ہوتی ہیں اور ایک uncatched ہوتی ہیں اچھا یہ جو catch exceptions ہیں یعنی کہ یہ وہ exceptions ہیں جن کو ہمیں لازمی try catch کے block میں لکھنا ہے یعنی کہ جاوہ میں آپ کو بہت سی جگہوں پہ ایسی examples منیں گی جہاں پہ آپ کو compiler یہ کہے گا mostly a file reader ہے ابھی ہم نے file reading پڑی نہیں ہے میں ایک example دے رہا ہوں کہ like یہ ہے اور ہم یہ file reader کر رہے ہیں file reading کر رہے ہیں یہاں سے اور یہاں ہم نے file کا path دیا ہوا ہے io.txt تو بہت سی جگہوں پہ آپ کو compiler کہے گا کہ you must solve this exception یا you must write this code in try catch block تو catch exceptions ہیں جس کو compiler ہمیں force کرتا ہے کہ آپ اسے لازمی handle کریں اور کچھ uncatched exceptions ہوتی ہیں جن کو آپ handle کریں تو ٹھیک ہے نہیں handle کریں تو وہ اس کا نقصان آپ کو feel کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا compiler یہ بات programmer پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اسے handle کرے یا نہ کرے تو اب یہاں پر ہم ایک example دیکھتے ہیں ایک جو چیز اور ہے کے لائک یہ میرے پاس ایک class ہے test اور اس class میں میں ایک main function بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اس main function میں میں ایک function call کر رہا ہوں f1 f1 ایک function ہے ٹھیک ہے اور f1 جو ہے وہ یہاں بنا ہوا ہے اب یہ multiple classes کی طرف میں یہاں پہ بنا رہا ہوں f1 ٹھیک ہے public function ہے wide اس کی return type ہے f1 function ہے اور یہ جو f1 function ہے یہ call کر رہا ہے f2 کو اور f2 جو function ہے وہ یہاں میں define کر رہا ہوں یہ کیا کر رہا ہے کہ یہ divide کر رہا ہے دو numbers کو یوں سمجھ لیں یہ divide والا function ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں کہ int a is equal to something user سے ہم نے input لینی ہوتی ہے یہاں میں ویسے value art code کر رہا ہوں six اور پھر یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں c is equal to a divided by b اور semi colon جو بھی syntax ایک سائر ایڈیو سمجھ لیں ہم ان کو فیلال consider نہیں کر رہے یہ ہے اب یہاں پہ اگر zero آتا ہے تو exception آئے گی اب ہمیں اسے try catch کے block میں لکھنا چاہیے اب ہم try catch کے block میں کہاں لکھنا چاہیے یہاں پہ exception آ رہی ہے تو ہمیں یہی پہ ہم try catch ہمیں اس line پہ جس line میں exception آنے کے chances ہوں گے اسے ہم try catch کے block میں لکھتے ہیں تو یہ میں try اور یہاں پہ یہ body close کر رہا ہوں try کے block کی اور یہ catch ہے exception اے اور یہ اور یہاں میں کوئی message print کر دیتا ہوں کہ system.out.println something جو بھی ہے یہ اب دیکھیں یہ میں نے solve کر لیکن اگر میں اسے یہاں solve نہیں کرتا میں یعنی کہ try catch کا block یہاں پہ نہیں لگاتا میں اس پورے کو یہاں سے cut کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو line ہے اس کو میں یہی پہ لکھا رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو try catch ہے اس کو میں نے یہاں نہیں کیا اب دیکھیں یہ جو f2 ہے میں f2 کو یہاں پہ try catch لگا دیتا ہوں اور try catch کے block میں میں اس function کو call کر دیتا ہوں تو ہوگا کیا کہ main call ہوگا main سے f1 call ہو رہا ہے f1 سے f2 call ہو رہا ہے f2 میں یہاں پہ exception آئی ہے جب exception آئی تو اس نے handle کرنے کی کوشش کی اس سے handle نہیں ہوئی اس نے واپس throw کر دی جس نے call کیا تھا f2 کو ادھر آگئی اب یہاں پہ ہم نے اسے catch کر لیا تو یہی سے یہ print ہو گئے لیکن اگر میں یہاں پہ بھی اس کو handle نہیں کرتا یعنی کہ یہاں میں f2 call کر دیتا ہوں اور جب جہاں پہ بھی handle نہیں کروں گا تو جب exception یہاں سے throw ہوگی اس کے پاس f1 کے پاس تو f1 واپس اسے throw کر دے گا کیونکہ اس کے پاس handle کرنے کا کچھ نہیں ہے تو یہاں throw کر دے گا تو مجھے یہاں پہ اسے handle کر لینا چاہیے یعنی کہ یہ دیکھ لیں میں یہ f1 ہے یہ تو یہ والا جو try catch کا block ہے یہ اسے handle کر لے گا لیکن اگر let's suppose میں اسے یہاں پہ بھی handle نہیں کرتا اور یہاں میں f1 call کر دیتا ہوں تو دیکھیں ہوگا کیا کہ یہ call ہوا f1 میں آیا f2 call ہوا f2 میں یہ یہاں پہ exception آئی یہاں کوئی handle کرنے کے لیے نہیں تھا exception ادھر throw ہو گیا یہاں کوئی handle کرنے کے لیے نہیں تھا exception یہاں throw ہو گیا یہاں کوئی handle کرنے کے لیے نہیں ہے تو exception throw ہو گا اور یہ exception جائے گا جے وی ایم کے پاس اور جاوا ورچول مشین اسے اس پروگرام کو terminate کر دے گی تو جاوا ورچول مشین کے پاس exceptions کو handle کرنے کا جو solution ہے وہ ایک ہی ہے کہ آپ کی application کو terminate کر دیا جائے تو ہم نے یہ جو exception ہے اس کو جے وی ایم سے پہنچنے سے پہلے پہلے handle کرنا ہوتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ exception آ رہا ہے تو یہیں پہ try catch کا بلوگ لگائیں اس کو جہاں پہ call ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اچھا پھر دوسرا اور scenario ذرا دیکھیں کہ لائک یہاں پہ میرے پاس کچھ ایسا scenario ہے کہ میں ایک object بنا رہا ہوں A O B اور new A اور یہاں پہ مجھے null point exception آنے کے chances ہیں اسی طرح یہاں میں لکھ رہا ہوں ایک array ہے اور array جو ہے اس کا ten size ہے اور یہاں میں array کے جو جو ہے اس کو میں print کرتا ہوں array کے 15th index پہ تو مجھے مجھے doubt ہے exception یہاں بھی آ سکتا ہے مجھے doubt ہے divide by zero پہ بھی آ سکتا ہے ادھر ہو سکتا ہے null point exception آ جائے یہاں ہو سکتا ہے index out of bound exception آ جائے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں سارے code کو try catch بلوگ میں لکھ دوں یہاں تو اس کا کوئی side effect نہیں ہے بظاہر تو آپ یہ سارا لکھ دیں لیکن یہ ایک اچھی approach نہیں ہے اس کی reason یہ ہے کہ ہر قسم یہ میں بغیر ہو نا کہ یہ مختلف قسم کی یوں سمجھنے diseases ہیں solution ایک ہی آئیے تو مجھے یہ نہیں پتا چلے گا کہ آیا null point divide by zero exception آیا تھا object exception آئی ہے null point exception آئی ہے index out of bound exception آئی ہے تو بہتر approach یہ ہے کہ ہم یہ جو divide by zero ہے ہم try catch کا جو block ہے اس کی اوپر لگائیں اور پھر یہ جو object ہے اس کو الگ try catch کے block میں لکھا جائے اور یہاں میں کہوں کہ جی کیونکہ اس جگہ پہ جو exception آئے گی وہ null point exception آ سکتی ہے تو null point exception a تو یہ اس کو انڈل کر لے گی catch کا block ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ جو ہے وہ index out of bound exception آ سکتی ہے تو میں اس کا لیے الگ try catch کا block بناوں تو اس چیز سے پریشان نہیں ہونا کہ ہمارے تو code کی line of codes بڑھتی جا رہی ہیں تو اس سے problem نہیں ہوتا number of جو lines کی جو coding کی جو length ہے وہ problem نہیں create کرتی ہم نے code کو optimize کرنا ہے efficient بنانا ہے تو اس کے لیے ہم یہ index out of bound exception تو یہ ہم یہاں پہ اس کا الگ block بنا دیں گے اس سے ہوگا کیا کہ جب یہ code چلے گا اگر یہاں سے exception آئے گی اور وہ اس exception آئے گی یہ catch کر لے گا اور catch کرنے کے بعد باقی code چلا دے گا وہ ٹھیک ہے نا otherwise تو وہ اسے exception ہو کے وہی سے باہر آ جائے گا تو یہاں ہم یہ چاہتے ہیں چلے یہاں exception آگی یہ تو کر لے یہاں exception آگی یہ تو کر لے independent task ہیں تو ہم اسے multiple try catch کا block لکھیں گے otherwise پھر یہ ہوگا کہ وہ وہی سے باہر آ جائے کرے گا اب یہ ہے کہ اگر divide by zero نہیں کر سکا ٹھیک ہے یہاں سے وہ catch کے block میں آ جائے گا اور یہاں پہ آکے اس کو لکھے execute کر اگر یہاں problem آتا ہے تو اس میں آ جائے گا لیکن تو اس لیے multiple try catch کے block جو ہے وہ اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اب ہمیں یہ نہیں اندازہ کہ اس line میں جو exception آ سکتی ہے جو جس طرح میں نے last time ہم نے example دی تھی کہ میں یہ اس کو array کے index کو divide by two کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں کہ array کا 15th index divide by array کا 16 index اب دو چیزیں ہو سکتی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے array کے 16th index پہ 0 ملے اور وہ 0 سے divide نہ کر سکے اور وہ c میں store نہ کر سکے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 16 index array کا exist ہی نہ کرتا ہو تو اب یہاں پہ میں اس طرح کے multiple try catch کے block نہیں بنا سکتا اب multiple catch block لگا دوں ایک index out of bound لگا دیا اور ایک میں نے یہاں پہ لگا دیا c a t c h catch divide by 0 arithmetic exception sorry arithmetic exception تو یہ arithmetic exception لگا دیا تو یہ دونوں scenario ذرا سمجھیں کہ multiple try catch کے blocks کب بنیں گے اور catch کے multiple blocks کب بنیں گے اور اگر multiple catch کے blocks بنیں گے تو اس کا last جو catch کا block ہوگا اس کو ہم احتیاطاً exception لگا دیتے ہیں تاکہ احتیاطاً اگر کوئی اس میں ایسی scenario پیدا ہوا کہ وہ یہ بھی نہ catch کر سکا یہ بھی نہ catch کر سکا تو یہ کم از کم catch کر لے ہم نے ultimately jvm کے پاس اس exception کو جانے سے روکنا ہے اچھا پھر یہاں پہ ایک اور block ہوتا ہے finally finally یہ وہ block ہوتا ہے اب ذرا دیکھیں کہ یہاں ایک exception آیا اور وہ exception آیا divide by zero کا اس نے catch کرنے کی کوشش کی یہ نہیں catch کر سکا اس catch کا block نہیں چلے گا اس نے catch کرنے کی کوشش کی اس نے catch کر لیا یہ block چلے گا اور یہ block چلنے کے بعد پھر یہ ولا catch کا block نہیں چلے گا اور finally کا block چلے گا یعنی کہ finally کا یہ بالکل یہاں پہ correct solve ہو ہے index out of bound problem بھی نہیں آیا divide by zero بھی نہیں تب بھی finally block چلے گا اگر index out of bound exception آیا تو index out of bound کی body چلے گی باقی catch block نہیں چلیں گے finally block چلے گا اگر divide by zero آیا تو یہ catch نہیں چلے گا یہ block چلے گا یہ block چلتا یوں سمجھ لیں یہاں پہ if else لگا ہو ہے اور یہ باہر code لکھا ہو ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر میں یہ finally یہاں پہ کوچھ code لکھتا ہوں اور میں finally block نہیں بھی لگاتا تو یہ لازمی چلے گا یہ تو ویسے بھی لازمی چل رہا تھا تو finally block نے لازمی execute exception آئے گی تب بھی یہ والی exception آئے گی تب بھی یہ والی exception آئے گی تب بھی تو یہ لازمی ہی چلنا ہے لیکن finally اب دیکھیں اس میں ہم file create کر رہے ہیں میں نے file reader بنانا تھا file reader میں stream بنانی تھی اور میں نے اس file کو open کیا ٹھیک ہے اس کا جو بھی code ہے اور میں نے f1 open کیا لیکن ہوا کچھ ایسا کہ exception آگیا اور میں وہ logic complete نہیں کر سکا تو اب ہونا یہ چاہیے کہ finally کے block میں جا کے مجھے اسے close کر دینا چاہیے جو file ہے جو میں نے stream بنائی ہے f1 dot close ہونا چاہیے یا میں نے network connection بنایا تھا اس کو مجھے close کر دینا چاہیے تو یہ close والا code ہے میں یہ چاہتا میں لکھیں گے کیونکہ یہ logic ہے اس کا relationship ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر یہ نہیں بھی لکھتے تو بھی یہ چلتا ہے لیکن programming practice ہے تو اس لیے ہم یہ finally block بھی لگاتے ہیں تو ابھی اس lecture میں ہم نے دیکھا ہے ایک تو ہم نے ایک کوڈنگ example دیکھی ہے exception hierarchy دیکھی ہے catch or un-catch exceptions دیکھے ہیں اور exception handling کی ایک example دیکھی ہے اس کو آپ نے apply کرنا ہے اور اپنے پاس implement کر کے آپ نے اسے test کرنا ہے